فائٹ یا فلائٹ اپنی خبابوں میں بسنی والی زندگی کو حقیقت میں دیکھنے سے بہتر احساس اور کیا ہو سکتا ہے؟ سرو ٹھاکی جینی والی جس زندگی کو آپ نے محض اپنی تصورات میں سوچا ہو جب وہی زندگی سرچ بن کر آپ کی شب و روز کا حصہ بن جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جب جاگتی آنکھوں کے خواب پوری ہو جاتے ہیں تو کیا شاندار سگون ملتا ہے؟ آپ نے جو صرف خیالات میں سوچا ہو دیکھا ہو محسوس کیا ہو سچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سچی خوشی کیا ہوگی؟ مجھے خوابوں میں لبھانے والی سر اٹھا کے جینی والی زندگی کب سچ بن کر میرے آنکھوں کے سامنے آگئی؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا پیشہ برانا کامیابی حاصل کرنے کا جنون معاشر کے طرف کچھ لٹانے کے وعدے اپنے پیاروں کے لئے کچھ کر گزرنے کے خواہش ہیں اپنی معاشر زندگی سنوانے کے عرضویں اور لائف سٹائل کو بہترین بنانے کی امید ہے جب پوری ہوئے تو سمجھ نہیں آتی کہ زبان سے اللہ کا شکر عدا کریں لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہر کسی کے خوابوں والی زندگی سچ بن سکتی ہے؟ کیا ہر شخص کے خواب پوری ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں میں بسنے والی زندگی سچ بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں محض چند خوش قسمت افراد کی سوا ہی ہر کسی کے لئے ممکن نہیں اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ خوابوں کو سرچ کر دکھانے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ کے لئے میرے پاس ایک خوش خبری ہے کون سی خوش خبری؟ خوش خبری یہ ہے کہ آپ کی سوچ سرہ سر غلط ہے کوئی بھی شخص دنیا کی کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کے حالت میں کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوئے کسی بھی طرح کی مشکلات کے بوجود اپنے خوابوں کو سرچ کر دکھانے ہر سکتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لئے اس بات کو حضم کرنا ذرا سا مشکل ہے مجھے کیسے پتا ہے؟ اس لئے کہ میں خود انہی میں سے ایک تھا زندگی کی کئی سال میں یہ سمجھتا رہا کہ کامیابی پر محض چند مخصوص قسم کی لوگوں کا حق ہوتا ہے ہر شخص بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں دیگر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح یہ یقین رکھتا تھا کہ خواب دیکھنا میر لوگوں کا کام ہوتا ہے جب پلے کچھ نہ ہوں تو خواب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ میں اس طبقے میں سے تھا جہاں چاند میں بھی روٹی دکھائے دیتی ہے جب پھٹ میں کھانا نہ ہو تو خوابوں کی بات بھی چھڑاتی ہے جب سر سے چت چن جانے کا خوف ہوں بیرزگاری کی تلوار سر پر لٹک رہی ہوں دو وقت کی روٹی ملنے کی امید نہ ہو زندگی قرضوں کی بوچ تلے دبی ہو اور مستقبل میں کسی چیز کے بدلنے کا امکان نہ ہو تو خواب کون دیکھے؟ کیسے دیکھے؟ خوابوں کی طرف بلا دیان کیسے جائے؟ دیان تو لگا رہتا ہے دو وقت کی روٹی کمانے میں گزارہ کرنے میں میں نے جس ماحول میں انگ کھولی وہاں مشکلات تھے تنگ دستی تھی، محرومی تھی، تکلیفیں تھے معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ جذباتی زندگی بھی دکھوں، مصیبتوں اور الجنوں سے بری ہوئی تھی میں نے جلدی ہی سیکھ لیا کہ اس زندگی سے چھٹکانہ ممکن نہیں بس یہی ایک زندگی ہے جو میں جی سکتا ہوں اس وقت مجھے زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کے ہونے کا ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا اور اگر کبھی میں نے اپنے حالات کو بدلنے کا ذرا سی کوشش کی تو آس پاس کے لوگوں سے یہی سننے کو ملا بھائی صاحب اپنے اوقات میں رہو کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں بدل سکتا خود کو حالات کے ساتھ ڈھانی کے عادت ڈالو سمجھوتا کرو گزارا کرو آپ کوائی دیں گے کہ ہماری گرد پیش میں زیادہ تر لوگ سمجھوتا اور گزارا کرنے میں ہی ساری طاقت لگا دیتے ہیں لہٰذا ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے گزارا ہوتا رہتا ہے ان حالات کے ہماری لوگوں کو خوابوں کی بات احمقانہ لگتی ہے آئیڈیل زندگی کی کہانی جھوٹ لگتی ہے اچھی زندگی کا سوچنا پاکلپن دکھائی دیتا ہے اور زندگی کو بدلنے کے لئے ایک کوشش گناہ کبیر ہے دکھائی دیتی ہے اور آپ گواہی دیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اپنے زندگی کو بدلنے کی محض ایک کوشش کرنا بھی جو ایک شیر لانے کی مترادی لگتا ہے بلاخر ہم خود کو ایک بھی کوشش کرنے کے لئے تیار نہیں کر پاتے کیا آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اپنے اوقات میں رہو چادر دیکھ کر پاؤ پیلاؤ تھیل دیکھو تھیل کی دہار دیکھو خیالات کی دنیا سے باہر نکلو خوابوں کے عزیب عذاب مت پالو جب خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کی کرچیاں خدا کی پناہ یہ سب سن سن کر میرے بھی کان پک گئے تھے کیا لوگوں نے آپ کو کبھی یہ نصیحتیں نہیں کہ کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا سکھو خوابوں کی جان چھوڑو اصل دنیا میں آؤ خوابوں میں اور گراؤن ریالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے میں نے کئی دپا حالات پدلنے کا سوچا لیکن ہر بار مجھے یاد دلائے گیا کہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا آہستہ آہستہ میں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا کہ میرے جیسے کے لئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے میرے ذنگی کبھی نہیں بدل سکتی میں نے یہ بھی تسلیم کر دیا کہ کامیابی پر چند خاص لوگوں کا ہی حق ہے میں سمجھتا تھا کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے بہت دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ پیسہ نہ ہونا دراصل برائیوں کی جڑھ ہے میں سمجھتا تھا کہ زندگی فیر نہیں ہے اب جانا کہ زندگی فیر ہو نہ ہو ہے بہت خوبصورت مجھے بتایا گیا ہے کہ اپنی گرد و پیشت سے بغاوت کا کوئی فائدہ نہیں حالات کو بدنے کی کوشش کے بجائے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو میں سمجھتا تھا کہ بندی کے حالات ہی اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں آج میرا موقف ہے کہ انسان کے فیصلے نہ صرف اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں بلکہ اس کی حالات بھی بدل سکتے ہیں لیکن آغاز کہاں سے ہوگا پہلا قدم کیا ہوگا پہلا قدم ہے خواب دیکھنا اس سے قطع نظر کے آپ کی موجودہ زندگی کی کتنے ہی ناکامیوں پریشانیوں اور الجنوں سے بوجھ تلے دبے ہوں اپنی طرف خوابوں کی کھڑکی کولنا خوابوں کی ٹھنڈی ہوا کی جنگوں کو اپنی تکلیف دیت زندگی کے پلکوں سے ٹکراتے دیکھنا لیکن صرف خواب دیکھنے سے زندگی بدل جائی گی یقینا نہیں لیکن خواب نہ دیکھنے سے تو بالکل نہیں بدلی گی آپ اور آپ کے خوابوں کی درمیان بے شمار رکاوٹیں آئیں گے مشکلات ہوں گی تکلیفیں آئیں گی خوابوں کے تعاقب میں آپ کے سامنے سپیڈ بریکر آکے رہیں گے خوابوں کو سچ بنانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی پانے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے خواب رات و رات سچ مچ پوری نہیں ہوتی اس کے لئے وقت درکار ہوتا ہے حوصلہ چاہے ہوتا ہے صبر کی ضرورت ہوتی ہے استخامت کا مظاہرہ چاہیے ہوتا ہے خاص طور پر اس وقت خاص طور پر اس وقت جب آپ کی خواب کے راستے میں کوئی بڑی مشکل ہائل ہو جائے ایسی صورتیار میں آپ کے پاس دو راستے ہوتے ایک راستہ ہے فائٹ اور دوسرا راستہ ہے فلائٹ کا ایک راستہ ہے جن جانے کا ڈٹ جانے کا اور کھڑے ہو جانے کا جبکہ دوسرا راستہ ہے بھاگ جانے کا ہمت ہار جانے کا اور فرار ہو جانے کا آپ کے خیال میں دونوں میں سکھتے ہیں زیادہ مشکل راستہ کون سا ہے بھاگ جانے کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے مشکل کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے خواب کی تاقب میں لگے ہوئی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں آپ کی ارادی کیا ہے آپ بگوڑے کے کلو آنا پسند کریں گے یا مشکلات کا سامنا کرنے والے تو خوابوں کو سرچ کر دکھانے والے اور گزارہ کرتے رہنے والوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہیں جم جانے والی یا بھاگ جانے والی انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے آپ بھاگیں گے یا ڈٹ جائیں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ زندگی میں کس قسم کے لوگوں کو اپنا ایڈیل سمجھتے ہیں اگر آپ کے ایڈیل بھاگ جانے والے راستہ وزنے والے شکایت کرنے والے خوابوں کو گھٹری دبا کر واپس آنے والے پھر جانے والے اور بہانوں کی پیچھے چھپ کر بیٹھ جانے والے ہیں تو یقیناً آپ بھی بھاگ جائیں گے فرار ہونے کی راہ اختیار کریں گے اور پھر دوسروں کو تلقیم کرتے پھریں گے کہ خوابوں کی پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں اپنی اوقات میں رہیں اس کے برقص اگر آپ کے رول مارڈل وہ لوگ ہیں جو مشکلات کا سینہ چھیر کر آگے بڑھ جانے والے توفانوں سے ٹکرا جانے والے تکلیفوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے سپیڈ بریکرز کو تھوڑ کر منزل کے جانب گمزن رہنے والے ناکامیوں کے باوجود جمع رہنے والے مایوسیوں کے سامنے کھڑے رہنے والے ہوشلہ توڑنے والے کے سامنے جرد تکانے والے اور پیدر پی امیدیں ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑے رہنے والے ہیں تو یقینا آپ بھی جمع رہیں گے ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے سوال یہ ہے کہ فرار ہونے یا ڈٹے رہنے کا انجام کیا ہوگا فرار ہونے سے ظاہر ہیں آپ اپنی نگاہوں میں بھی مفرور بن جاتے ہیں بہت سے مفرور بالاخر انتہائی مطلوب افراد کے فیرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کئی مفروروں کے سر پہ انعام رکھ دیا جاتا ہے مفرور کبھی سکون سے کہیں نہیں رہ سکتے ہمیشہ اپنی شناخت کو دوسرے سے چپاتے رہتے ہیں کبھی بھی اپنی کاناموں کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی دل میں ایسی وضاحتیں گڑھ کے رکھ لی ہوتی ہے جس سے کم از کم وہ خود کو ضرور قائل کر لیتے ہیں کہ وہ بگوڑے نہیں ہیں بگوڑے چاہے سکول کے ہوں یا جنگ کی کسی وادی کے زنجیر سے باگے ہو یا کھیل کے میدان سے ہمیشہ بری الفاظ سے یاد کی جاتے ہیں جبکہ ڈٹ جانے والے کڑے ہونے والوں کو زمانہ مانتا ہے ثابت خدم رہنے والوں لڑک مرنے والوں کو قومیں ہیرو بنا لیتے ہیں تاریخ انہائے سنہری روف میں یاد رکھتی ہیں آپ میں سے کس کو یاد ہے نیشیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے موقع پر بیمار تھے جب انہیں میدان خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا علمدار بنایا تو وہ شدید بیمار تھے عشوبی چشم میں مبتلا تھے لیکن سامنے چیلنج آیا تو ڈٹ گئے بیماری کے باوجود مرحب جیسی طاقتور کا مقابلہ کرنے کی ٹان لی جس نے کئی دنوں سے اکیلے پوری اسلامی فوج کو آگی لگایا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی طاقت جنگی ساز و سامانوں اور حریفوں کی مار دھاڑ کی خوفناک کہانیوں سے مرغوب ہوئے بغیر رٹ جانے کڑے رہنے اور گھر دکانے کی راہ چونی چند منٹوں میں مرحب کو واصل جہنم کر کے قلعہ خیبر پر قبضہ کر دیا تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کی چار اور بظاہر ناقابل تسقیق قلعے بھی آپ نے فتح کی اور باقی قلعوں میں محصور لوگوں نے آپ علیہ السلام کے خوف سے خود ہی احتیار ڈال دی آپ نے اسی دوران عرب کے سولتا قطورترین جرنیلوں کو ون ٹو ون مقابلے میں شکست دی باوجود اس کی کہ آپ ساری جنگ کے دوران بخار میں مبتلا تھے آج بھی پاکستان آرمی میں کھر دکانے ڈٹ جانے اور لڑ مرنے والوں کے لئے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانی حیدر آپ علیہ السلام ہی کے نام سے منصوب ہے حضرت شعبت تک انسانوں کو دو قبیلوں میں ہی بانٹا جاتا رہے گا ڈٹ جانے والے اور بھاگ جانے والے ڈٹ جانے والوں کی قدم کامیابی آگے بڑھ کے چھونتی ہے بھاگ جانے والوں کی دوستی عمر بڑھ کی زلت کے ساتھ ہو جاتی ہے زندگی کا چلنچ آئے خوشحال ہونا نوکری حاصل کرنا صحت بنانا رشتے جھوڑنا سیل ٹارگٹ پوری کرنا امتحان پاس کرنا یا بچوں کی تربیت ہو فائٹ اور فلائٹ کے دونوں راست آپ کے سامنے موجود رہیں گے ڈٹ جائیں گے تو جیت جائیں گے بھاگ جائیں گے تو ہار جائیں گے اچھا ذرا سوچ کے بتائیں کہ انسان فائٹ کے بجائے فلائٹ کا انتخاب کرتا کیوں ہے بے شمار کمزور کرنے والی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو سامنے موجود مشکل چیلنج یا مسئلی کے مقابلے میں چھوٹا کمزور یا نتوان محسوس کرتے ہیں یاد رکھیں دوستو اگر چیلنج بڑا ہے اور آپ کی صلاحیت اعتماد اور روصلی کا سائز اس کے سامنے کم ہے تو یہ اچھی بات ہے گبرائیے مت آپ بھی وہی کیجئے جو بھاگ باکے تک جانے کے بعد میں نے کیا تھا میں نے سوچا میرے سامنے حدف مشکل ہے اور میں کمزور ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھے خود پر بروسہ نہیں ہے کہ میں اس مشکل کام کو سر انجام دے پاؤں گا لیکن آپ لیکن اگر خدا چاہے تو مجھ سے یہ کام کروا سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اگر آپ خود کو اپنے مشکل کے سامنے نتوان محسوس کرتے ہوئیں فلائٹ کا سوچ رہے ہیں تو رکھئے خود اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ نے اپنے ساری وسائل استعمال کر کے دیکھ لی ہیں کیا آپ نے اپنے رب کی طاقت پہ بروسے کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا اس کی طاقت لا متنہی اس کی اختیارات لا محدود اور اس کا کرم لا زوال ہے تو پھر بھگنے کا ارادہ ترک کیجئے اس کی ذات پہ اعتماد کیجئے اس سوچ کو اپنے ذہن کی دریچک میں پختہ کیجئے کہ وہ چاہے تو کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے آپ سے بھی بلکل ایسی طرح جیسے اس نے مجھ سے وہ کچھ کروا لیا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری جان نکل جاتی تھی مفروری کی زندگی چھوڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اگر آپ کا مقصد سچا لگن خالص سر اٹھا کے جینے کے آرزو پکیا اور ارادی درست ہیں تو وہ آپ کو فائٹ کرنے کی طاقت دے گا اور یہ گارانٹی بھی کہ اس فائٹ میں جیت کر جیت صرف آپ ہی کی موسیقی